تقریباً سولہ سال یعنی دوہزار آٹھ سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے ان سولہ برسوں میں شہریوں کو سٹریٹ کرائمز اور اغوا کاروں سے نجات نہیں دلا سکی ہے اور آج کراچی سمیت پورا صوبہ جرائم کی جنت بنی نظر آتا ہے ایک طرف اندرون سندھ میں اغوا پرہ تاوان کی کیسز نے تحلقہ مچا رکھا ہے دوسری جانب ہے سوبے کو پچھانوے فیصد ریوینیو کما کر دینے والا کراچی اور اس کے باسی سٹریٹ کرمز کے رحم و کرم پر مسلسل ہیں جو اس سال جنوری سے اب تک بیالیس معصوم شہریوں کی جان لے چکا ہے گویا کراچی میں ہر دوسرے دن سٹریٹ کرمز کسی ایک شہری کی جان لیتے ہیں اس لڑھائی ماہ میں کراچی میں سٹریٹ کرائمز کی سولہ ہزار وعداتیں ہوئیں یعنی شہر میں ہر گھنٹے نو شہری لوٹ بار کا نشانہ بن رہے ہیں اس کے علاوہ سندھ کے کچھے میں صورتحال خراب سے خرابتر ہو رہی ہے جہاں اس سال اب تک اب غبرہ تاوان کے چھاسی واقعات ہوئے ستائیس افراد تاحال ڈاکو کی گرفت میں ہیں جن میں سے چھے گھوٹ کی نو شکارپور چودہ کا تعلق آشبور سے ہے سندھ کی وزارت اعلیہ کے عہدے پر تیسری مرتبہ فائز ہونے والے مراد علی شاہ بھی سوبے میں لائن آرڈٹ کی صورتحال سے انتہائی ناکوش بتائے گئے ہیں یہ موقع تو مراد علی شاہ اور ان کی حکومت کو پچھلے سولہ سال سے حاصل ہے مگر ان کے دعوے اپنی جگہ ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ کراچی سمیت سوبے بھر میں سٹریٹ کرمنلز اور ڈاکو بے قوف تندناتے پھر رہے ہیں سندھ میں ڈاکو راج اور کراچی میں ڈکیتی مزاہمت پر ہونے والی اموات کا مختصر احوال ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نوائندے زہب احمد کی اس رپورٹ میں اندرون سندھ حالات کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے جس میں گھوٹکی اور کشمور کے درمیان کاروائیاں کرنے والے ڈاکووں کے خلاف مشترکہ آپریشن کی درخواست کی درخواست میں کہا گیا کہ ڈاکووں کے پاس جدید ہتیار ہیں اور وہ کھلے عام پولیس کو دھمکیا دے رہے ہیں ڈاکووں سے مقابلے کلیے پولیس کو ملیٹری گریٹ کے ویپنز کی ضرورت ہے تاجیب کی بات ہے کہ پچھلے کئی ورسوں سے کچھے کے علاقے میں ڈاکووں کے خلاف ایسے ڈھائیسوں کے خریب آپریشنز ناکام ہو چکے ہیں اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی میں ہمارے بیوروچیف طلعہ حاشمی بہت بہت شکریہ طلعہ حاشمی صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو سندھ کی مجموعی صورتحال ہے جو کچھے کے علاقوں سے خبریں آ رہی ہیں مظاہر تو پہلے دن ہی جب مرادنی شاہ صاحب نے تیسری بار وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہی کی تھی کہ یہ جو جرائم کی صورتحال ہے وہ قابو سے باہر ہو رہی ہے اب جو تازہ ترین واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد اندرونیس یہ جو واقعات کی خبریں آ رہی ہیں حکومت سندھ حکومت میں کیا اس پر ردعمل ہے کامران صاحب ایسا لگتا ہے کہ دعویوں اور باتوں کے علاوہ اور اجلاس میں جو کی جانے والے بلندو بانک دعویوں اور باتیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ جو کچھے کی صورتحال ہے یہاں پہ ملٹری آپریشن کی بات کی گئی تھی پنجاب سندھ اور بلوچستان کے جو آئی جیز سے وہ بیٹھے تھے ان کی بیٹھٹ لگی تھی اور پھر اس کے بعد جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ پیرا ملٹری فورسز کو انوالف کیا جائے گا اور وہاں پہ آپریشن کیا جائے گا اب حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ جو قانون ناپس کرنے والے ادارے ہیں ان کی تو کوئی عملداری ہے نہیں اور وہاں پہ جب ایک ٹیچر اپنی حفاظت کے لیے ہتیار اٹھاتا ہے کچھے کے علاقے میں تو ڈاکو اسے ہی مار ڈالتے ہیں اور اس کے بعد اس پی گوٹ کی اخت لکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو فلائی آور بننا ہے جو کہ ایک بہت ضروری انفرسٹریکچر کی بہالی بہت ضروری ہے تو وہاں پہ جو کام کرنے والے افراد ہیں اس کو جو ڈاکو اٹھا کے لے جاتے ہیں فلائی آور کی تعمیر نہیں ہو پاری تو بہت ساری ایسی چیزیں آئیں تو کہ گراؤنڈ پہ ابھی تک نظر عمل ہوتی ہے نظر نہیں آ رہی کچھ ڈاکو ضرور مارے گئے ہیں ان کی ہیڈ منیز تھی اور کچھ کاروائیاں ضرور کی گئی ہیں لیکن اس میں ڈی ایس پی سمیت جو سینئر آفیشلز ہیں ان کی شادتیں ہوئی ہیں پولیس فالو کی شادتیں ہوئی ہیں اور پھر اس کے بعد جو پولیس پر حملوں کا ایک نارکنے مدد سلسلہ ہے وہ جاری ہے حکام دعوی ضرور یہ کرتے ہیں کہ ڈاکووں کے آگے بند باندیا گیا لیکن یہ کیسا بند ہے جہاں پہ آزاز ذرائع دعویٰ کرتے ہیں باری رپورٹس کے مطابقے چار سو افراد جو ہے وہ اقبع ہو چکے ہیں جو پولیس حکام ہے وہ اسی سے زائد افراد کا اس کو کنفرم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ستائیس افراد ابھی بھی جو ہے وہ بازیاب نہیں ہو پائے تام جو آزاز رہیں وہ کہتے ہیں کہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے دوسری جانب کراچی کی صورتحال اس کا بھی چیف پینسٹر نے جب عمراد علی شاہ صاحب نے تیسری بار حلف لیا تھا تو انہوں نے یہاں کے سٹریٹ کرائمز کے حوالے سے بات کی تھی یہ تو پندرہ سال سے دس سال سے پیپلز پارٹی کی سولہ سال سے حکومت ہے اس وقت سے لے کے اب تک صورتحال مجھے نہیں لگتا کہیں میں بھی کوئی اپرومنٹ ہوئی ہے ہر روز خرابی آ رہی ہے اب اسی مہینے کے دوران انتالیس لوگوں کو اسٹریٹ کرمینز نے مار دیا ہے ہر دوسرے دن وہ مار رہے ہیں اور بغیر پرووکیشن کے بھی مارنے کے واقعات ہوئے ہیں سولہ ہزار اسٹریٹ کرائمز کے کیسز ہو چکے ہیں کراچی پولیس کیا کر رہی ہے کراچی پولیس کے بھی صرف دعوی نظر آتے ہیں کیونکہ اگر دیکھا جائے تو بیالے سفراج جن کو مارا گیا ہے اس میں زیادہ تر نوجوان ہیں اور نوجوان بھی وہ ہیں جو کہ سٹوڈنٹس ہیں مطلب یہ تو ایک طرح کیا اگر ہم اسے کہیں تو یہ بادیوں نظر میں اس کو نسل کشی ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ کراچی کے نوجوانوں کو جس طرح مارا جا رہا ہے اب ایک اکاؤنٹنگ پر بک لکنے والے لڑکے کو جس طرح مار دیا گیا ہے چار بچوں کے باپ کو جس طرح مار دیا گیا ہے اسے نگری پر جو واقعات ہوئے وہ اتنے پرووک ہوتے ہیں جو سٹریٹ کرمنلز ہوتے ہیں کہ وہ مارتے ہوئے دریغ بھی نہیں کرتے جو کورنگی انڈسٹیل ایریا میں واردات ہوئی تھی اس میں ساری چیزیں اس نے دے دی تھی پھر بھی جاتے ہوئے انہوں نے مار دیا جو اس طرح کی کئی وارداتیں ہیں کہ جہاں پہ اب تو جتوں کے جتوں کی طورت میں آتا ہے بڑے ہتھیار ابھی گزشتہ دنوں لیاری میں ایک واردات ہوئی تھی جیس میں کلیشن کوف کا استعمال ہوا اس کی ویڈیو ملکرہ آم پہ آئی لیکن ابھی تک اس میں جو ملزبان تھے وہ گرفتار نہیں کیا تھے ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ریپورٹٹ چھہرہا ہے وارداتوں کی وہ دھائی سو پر ڈے ہے اور جو ایک عالمی چینڈرڈز ہیں اس کے مطابق جو جرائم ہوتے ہیں اس میں سے صرف دس فیصد ریپورٹ ہو پاتے ہیں تو اگر ڈھائی سو فیصد جرائم ریپورٹ ہو رہے ہیں تو یہ سوچا جائے کہ ڈھائی ہزار جرائم کم از کم انہیں ایک محتاط اندازے جو عالمی ریڈنگز ہیں اور ظاہر ہے کہ انتہائی تشویش لاکھ صورتحال ہے